بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم وحمد اللہ وبرکاتہو جماعت اقتم کی طالبات آج اردو قبائد کے لیکچر نمبر اٹھارہ کے ساتھ میں آپ کے ساتھ موجود ہوں جیسے کہ میں نے پہلے آپ کو بتایا تھا کہ ہم اسم کی اقسام والے حازمانی پڑھ رہے ہیں تو اس سے پہلے والی کلاس میں نے آپ کو یہ تمام باتیں بتاتے ہوئے اسم معرفہ کی جو قسم بتایتے ہیں اسم علم اس کی باقی اقسام میں نے آپ کو بتایا تھا آپ کو یاد ہوگا کہ اسم علم کی جو اسم معرفہ کیا قسم اسم علم اور اسم علم کی اقسام لقب خطاب تخلص عرفیت بغیرہ دیکھیں تو آج ہم اسم نکرا کی جو اقسام ہیں اس کے بارے میں دیکھیں گے اس کو جانیں گے تو اسم کی اقسام والے حازمانی ہمارے پاس دو ہوتی ہیں معرفہ اور نکرا معرفہ کی رہی ہم نے اقسام پہلے پڑھ لی ہیں آج ہم جو ہمارا سبق ہے وہ ہے اسم کی اقسام اسم نکرا کی اقسام تو اسم نکرا کی اقسام میں سب سے پہلے جو ہے اسم ذات آتی ہے اسم ذات کی جو اقسام ہیں مختلف وہ ہیں اسم ذرف اسم آلہ اسم مکبر اسم مسغر اسم صوت اسم جمع ٹھیک ہے تو یہ کل ٹوٹل چھے اقسام ہیں اسم ذات کی اور اسم ذات کس کی قسم ہے اسم نکرا کی ٹھیک ہے تو یہاں سے پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں زر جو ہے وہ اس کی بھی دو اقسام ہیں یہاں پر باقی تمام تو یہاں آپ کے سامنے لکھے ہوئے ہیں اسی طرح رہیں گے لیکن اس میں زر جو ہے اس کی دو اقسام ہیں زر پہ زمہ اور زر پہ مکہ ٹھیک ہے یہاں آپ کو دو نظر آ رہے ہوں گے زر پہ مکہ اور زر پہ زمہ یہ تمام آپ کو نقشہ سمجھ میں آ گیا ہوگا کئی بار ہم نے اس کو دھرائی اس کی ہو چکی ہے سب سے پہلے کلمے سے جو نکلتا ہے وہ اسم لکتا ہے اسم کی جو اقسام ہوتی ہیں ہم بالحازِ بناوٹ اس کو دیکھتے ہیں اور بالحاجِ معنی بالحازِ بناوٹ یہ تینوں آپ جامد مجدر اور مشتق آپ پڑھ چکے اس کا کام کر چکے اسم کی اقسام بالحازِ معنی میں اس میں مارکہ اور اس میں نقرا اسم معارفہ کی قسم اسم علم کو بھی ہم پڑھ چکے آج ہم اسم نقرہ کی قسم اسم ذات اور اس کی اقسام کو ہم پڑھیں ٹھیک ہے آئیے اب اس کی تعریفات کی طرف چلتے ہیں اسم کی اقسام بلحازمانی میں ہم اسم نقرہ کی ایک قسم اسم ذات کی اقسام کے بارے میں پڑھ رہے ہیں سب سے پہلے اسم ذات کی تعریف میں آپ کو بتا دوں اسم ذات کیا ہے وہ اسم جو اپنی ذاتی حیثیت سے پہچانا جائے یعنی اس کی اپنی ذاتی حیثیتوں کسی وجہ سے بنا جانا جا رہا ہو بلکہ اپنی خود اپنی پہچانا آپ کو ٹھیک ہے جیسے مثلا لڑکا شہر دریہ وغیرہ اب پہلاتے ہیں اسم ذاتی اقسام کی طرف ایک دو تین چار پانچ چھ اقسام ہیں سب سے پہلے اسم ذرف اسم ذرف کیا ہے اسم ذرف خود جگہ یا سمت کو ظاہر کرتا ہے وہ اسم ہے جو کسی جگہ یا سمت کو ظاہر کرے ان میں جو اسم کسی زمانے یا وقت کے بارے میں بتاتا ہے اسے ذرف زمان کہتے ہیں یعنی ذرف زمان اس میں ذرف کی دو اقسام تھیں ذرف زمان اور ذرف مقا تو ذرف زمان میں جو ہے وہ کوئی زمانہ وقت اوقات کے بارے میں اگر بات آئے تو وہ ذرف زمان کہلاتا ہے مثلا رات دن سال مہینہ صبح شام وغیرہ ٹھیک ہے اور جو اسم کسی جگہ کی بارے میں بتائے اسے ذرف مقا کہتے ہیں یعنی کسی جگہ یا مقام کے بارے میں بتایا جا رہا ہو تو وہ ذرف مقا کہلائے گا مثلا باق، بنگلہ، مسجد، مدرسہ، محلہ، محل آگئی بات سمجھ میں یعنی وقت کو جو بتا رہا ہے وہ ذرف زمان اور جگہ کو جو بتا رہا ہے وہ ذرف مقا اب آتے ہیں اسم آلہ اسم آلہ جیسے کے نام سے ظاہر ہے کسی بھی اوزار یا ہتیار کو کہتے ہیں وہ اسم جو کسی اوزار یا ہتیار یعنی کسی آلے کے بارے میں بتائے اسم آلہ کہلاتا ہے مثلا چاہو، بندوق، سوئی، چمچہ وغیرہ اب اسم بہت ساری چیزیں بھی آ سکتی ہیں مثلا چمٹا بھی آ سکتا ہے اور توپ بھی آ سکتی ہے جھاڑو بھی آ سکتی ہے یہ ساری چیزیں جو ہیں اسم آلہ کہلائیں گے کیونکہ یہ کسی نہ کسی ہتیار، اوزار یا آلے سے منسلک ہوتی ہیں اسم مکبر مکبر نام سے ظاہر ہو رہا ہے مکبر کے معنی ہے بڑا کیا ہوا یعنی وہ اسم جو کسی اسم سے بڑا بنا لیا جائے یعنی وہ چھوٹی چیز کو بڑا کر کے بتائے جائے چھوٹے اسم کو بڑا کر کے بتائے جائے مثلا راہ سے شہرہ راہ کہتے ہیں چھوٹے راستے کو اور شہرہ بڑی سڑک بڑی جگہ کو کہتے ہیں اسی طرح شہ سے شہنشاہ شہنشاہ جو ہوتا ہے وہ زیادہ ملکوں کا زیادہ ملکوں کی اس پر حکومت کرتا ہے پگڑی چھوٹی ہوتی ہے جبکہ پگڑ مکبر ہے یعنی بڑا ہوتا ہے پگڑ سر پہ بندہ ہوا تو اسی طرح سے جو اسم بڑے کو ظاہر کرے وہ مکبر کہلاتا ہے اب آتے ہیں مساغر کی طرح تو اسم مساغر جیسے مکبر تھا بڑے کو ظاہر کر رہا تھا یہ چھوٹے کو ظاہر کرے گا مساغر کے معنی ہے چھوٹا کیا ہوا یعنی وہ اسم جو کسی اسم سے چھوٹا بنا لیا جائے مثلا باغ سے باغی چا باغ بہت بڑا ہوتا ہے اور باغی چا چھوٹا سا کہیں لون وغیرہ ہوتا ہے اسے باغی چا کہتے ہیں کتاب سے کتاب چا پیالہ سے پیالی وغیرہ اسم ساؤت اسم ساؤت جو ہے وہ اس کے معنی آواز کے ہیں عربی میں ساؤت کے معنی آواز کے ہوتے ہیں تو ساؤت کے معنی ہے آواز یعنی بہت سی جاندار اور بے جان اسم اپنی مقصوص آوازوں سے پہچانے جاتے ہیں انہیں اسم ساؤت کہتے ہیں مثلا اب دیکھیں کوئی بھی چیز ہوتی ہے ضروری نہیں کہ اس کا نام لیا جائے اگر ہم اس کی آواز بتا دیں تو اس سے وہ چیز پہچان لی جاتی ہے جیسے دھاڑ دھاڑ کس کی ہوتی ہے شیل کی ہوتی ہے صحیح بات ٹینٹیں کون ٹینٹیں کرتا ہے توتا اسی طرح میاؤں میاؤں کون کرتی ہے بلی تو یہ آوازوں سے شخصیت کی پہچان ہوتی ہے اس کو اس میں ساؤت کہتے ہیں اسی طرح یہ تو جاندار چیزوں کی آوازیں میں نے آپ کو بتائی دھاڑ ٹینٹیں میاؤں میاؤں وغیرہ اور چھم 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 کس کی آواز ہوتی ہے بارش برستی ہے تو کیسی آواز آتی ہے چھم چھم ٹھیک ہے اور چھم چھن چوڑیاں یا کوئی زیور یا بھونگرو وغیرہ جو ہوتے ہیں وہ کیسی آواز نکالتے ہیں کیسی آواز ہوتی ہے ان کی چھن چھن اسی طرح اگر لکڑی کا دروازہ اگر ہم آگے پیچھے کریں تو اس میں سے کیسی آواز آتی ہے چرخ چون یا چون چون ٹھیک ہے تو ان ساری آوازوں کو اس میں سوت کہتے ہیں جو کسی بھی جاندار کی ہوں یا بے جان کی ہوں اب آتے ہیں اس میں جمع اس میں جمع کیا ہے اب یہ تو وہ الفاظ ہوتے ہیں جو کہ بظاہر واحد ہیں دیکھ رہے ہیں کافلہ فوج قوم بغیرہ لیکن اگر ہم اس کی جمع بنائے تو اس کی جمع بن جائے گی کافلے کی جمع کیا بنتی ہے کافلے فوج کی جمع کیا بنتی ہے فوج قوم کی جمع کیا بنتی ہے قوام جماعت کی جمع کیا بنتی ہے جماعتوں لیکن یہ خود تو واحد ہیں لیکن اپنے اندر جماعت کے معنی رکھتے ہیں کیسے؟ یعنی جماعت جو ہوتی ہے وہ کسی ایک بچے سے کسی ایک شاگٹ سے نہیں بنتی بلکہ اس کے لیے جماعت اگر ہم کہہ رہے ہیں تو اس کے لیے بہت سارے سٹوڈنٹس بہت سارے طالبہ علم ہونا ضروری ہے ایک جگہ پر بیٹھے رہے اسی طرح قافلہ ایک آدمی سے نہیں بنتا ایک آدمی کہیں سفر کر رہا ہے تو وہ قافلہ نہیں کہلائے گا قافلے کے لیے بہت سارے لوگوں کا ساتھ سفر کرنا ضروری ہے اس لیے اس کو قافلہ کہیں گے یعنی یہ قافلہ جو ہے ہے تو واحد لفظ لیکن اپنے اندر کیا معنی رکھ رہا ہے؟ جماع کے یعنی یہ ایک سے نہیں بنتا بلکہ اس کے اندر بہت سارے لوگوں کا ہونا ضروری ہے فوج ایک سپاہی کو ہم فوج نہیں کہتے پوری فوج نہیں کہتے کبھی بھی بلکہ بہت سارے سپاہیوں کو وہ ایک جگہ جماع دیکھ کے ہم کہتے ہیں یہ فوج ہے ٹھیک ہے آ رہی ہے میری بات سمجھ میں اب دیکھتے ہیں اس کی تعریف وہ اسم جو اسموں کے مجموعے کو ظاہر کر رہے ہیں یعنی بظاہر تو یہ واحد ہے لیکن یہ اس مجموعے کو ظاہر کر رہا ہے بہت ساری چیزوں کو اکٹا ظاہر کر رہا ہے اسی طرح مہت سارے الفاظ ہیں جیسے کہ حجوم بھیڑ اور جھنڈ غال تو یہ سارے جو ہے الفاظ بظاہر واحد ہوتے ہیں لیکن اپنے اندر جماع کے معنی رکھتے ہیں اس لئے ان کو اس میں جماع کہا جاتا ہے مجھے امید ہے کہ یہ ساری آپ کو تعریفات سمن میں آگئی ہوں گی اس سے پہلے کی تعریفات بھی اور یہ تعریفات بھی آپ اسی طرح بلکل اپنی کاپی میں اتاریں گے پہلے نقشہ بنائیں گے اسم کی احسان کا اور پھر اس کے بعد آپ یہ ساری تعریفات ہیڈنگ کے ساتھ اپنی قبائل کی کاپی میں اتاریں گے اور فیرز ضرور بنائیے گا اور جس ڈیٹ کو آپ کام کریں وہ ڈیٹ آپ کی اس میں لکھی بھی ہونے چاہیے اس کے علاوہ پیج نمبر اور اسلامی تعریف بھی آپ ضرور لکھیں گے اگلی کلاس تک کے لیے اللہ حافظ